اسلام علیکم ہائی ایوریون ہائی ایوریون ہائی ایوریون ہائی ہوبیل بی فائن ویلکم تو مائی چینل ٹیچنگ ویٹمی زوئیہ علی ڈیر سٹوڈنٹس این ویورس آپ سب کو میتھی طرف سے رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارکوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائیں آمین ایک بار پھر دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے وہ مبارک مومینوں ماہ رمضان آ رہا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو انتوفیے میں رمضان دیتا ہے وہ سہری کا مزہ وہ افتاری کا انتظار وہ روزے کی تعاوت وہ قرآن کی تلاوت وہ روزے کا نور صرف کچھ پلتور وہ سہری کا مزہ وہ سہری کا نور جو ہماری سوئیاں اور پھینی سے دبالا ہو جاتا ہے وہ پرندوں کی چہچہت وہ صبحی نور کا خوبصورت اجالہ وہ مساجدوں کی رونکیں وہ ہر سو قرآن پاک کی تلاوت نماز و تراوی کا اتمام وہ افتاری کی رونکیں وہ افتاری کا انتظام وہ افتاری کا انتظار وہ روزے کی دعوت وہ افتاری کا احتمام رول سموزے پکوڑے دعی بڑے چھولے کی چاٹ فرور چاٹ جو ہمارے افتاری کے دستخوانوں کی زینت اور رونک ہیں انہی رونکوں خوشیوں اور لذتوں کی یادوں کو تازہ دبالا کرنے کے لیے ماشاءاللہ ماہ رمضان آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سہری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مخفیرت کیا کرتے ہیں وہ سہری کی لذت وہ افتار کی برکت انشاءاللہ بہت جلد رحمتوں اور برکتوں والی راتیں ہوں گی اللہ پاک ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب کرے آمین میری طرف سے رمضان المبارک کی خوبصورت صبح نور کی پہلی سہری اور رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو میری دعا ہے کہ رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے آمین ویشنگ آپ کو ایک ہے پہلی سہری کی خوبصورتی ہے May Allah bless you all Oh Allah Make this month of Ramadan A turning point in our lives When we turn towards you For this month and forever Ameen Happy Ramadan to all Muslims Dear students Today topic is Ramadan essay in English Yes Today's essay is our Ramadan Mubarak Ramadan is a holy month For the Muslims Ramadan Eek मुकदस Ardze मुकदस Mahina है Muslims hhhh Ramadan Is also Noun as Ramadan 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 के naam से जाना चाता है And It is celebrated In the ninth month Of the Islamic calendar Ora स्को celebrated मानाया जाता है Islamic calendar के लिए हासे Nenth month में ठीक है It lasts 29 to 30 days ये जारी रहता है काईम रहता है 29 से 30 days stuck رمضان is like a rare flower that blossom once a year and just as you begin to smell the fragrance it disappear for another year رمضان ایک نیا پھول کی طرح ہے جو ایک پھول یا کلی کی طرح سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے اور جب آپ اس کی خوشفوں مہک محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ کی نظروں سے اوچھل ہو جاتا ہے for another year دوسرے سال میں رمضان ایک نیاپ اور قیمتی پھول کی معنی ہے جو ایک کلیش یا شکوفے کی طرح سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے اور شروع میں جب آپ اس کی مہک خوشفوں محسوس کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کی نظروں سے اوچھل ہو جاتا ہے دوسرے سالوں میں During the month of رمضان we observe fasting whole day from the sunrise to the sunset رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں پورا دن سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک we break fast at a maghrib prayer ہم break fast کرتے ہیں maghrib کی آجانوں پر after that we perform طرعوی ٹھیک ہے پھر ہم طرعوی ادا کرتے ہیں we take sehri at the dine hours of the night we take sehri at the dine hours of the night پھر ہم sehri کرتے ہیں رات کے کھانے کے لئے in ramadan we should spend this month in the zikr of allah almighty we should perform horizon daily we should recite the holy quran daily the holy quran is great miracle رمضان میں ہمیں یہ مہینہ اللہ تعالی کا zikr کرتے ہوئے گزارنا چاہئے اللہ تعالی کی یاد میں بسر کرنا چاہئے we should perform horizon daily ہمیں نمازیں ادا کرنی چاہئے ہمیں قرآن پاک کی دلاوت کرنی چاہئے قرآن پاک ایک عظیم موجزہ ہے the quran revealed to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا جب ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی اور اس نزول کا جو آگاس ہے صحیح کول کے مطابق لیلت القطر میں ہوا پہلے اس کی ابتدہ رمضان کے مہینے میں ہوئی جس رات نزول قرآن کا آگاس ہوا وہ شب قدر تھی یہ وہی تارک تھی جس کو بعد میں غزب بطر کا واقعہ پیش آیا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں سجدے کے توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنا ٹائم ذکر آف اللہ اللہ کی یاد میں اللہ کی ذکر میں گزارتے ہیں it is a month of getting blessings of اللہ Almighty کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالی کی خاص رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا ہے in رمضان the last 10 days of رمضان are special and it is called a night power رمضان کے 10 تاک راتوں میں دیکھیں جو بہت زیادہ خاص ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں night of power تاک راتے جاگنے کی راتے جنس میں اللہ تعالی کا ذکر خسی سے خاص کیا جاتا ہے اتقاف میں بیٹھا جاتا ہے during the last 10 days of of رمضان رمضان is a month of forgiving رمضان ماف کر دینے کا مہینہ ہے so we should forgive everyone اس لئے ہمیں سب کو ماف کر دینا چاہیے may اللہ help us to make this month beautiful and spent our every moment in the ذکر of اللہ میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں وہ یہ مہینہ خوبصورت مہینہ اس کا ہر خوبصورت لہمہ ہر خوبصورت پل اپنے ذکر of اللہ اپنی یاد میں گزار دے اپنے یاد میں بسر کرنے کی توفیق دے آمین میری دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارا یہ مہینہ بہت خوبصورت بنائیں اور اس کا ہر لمح اور ہر پل اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد میں گزرے آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہوں رمضان المبارک کی خوبصورت صبح نور کی پہلی سیڑی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں مجھے اپنی مبارک کی بہت برکت ساتتوں میں ہمیں بہت سی رحمت خوشیاں اور مسررت نصیب عطا فرمائیں آمین اللہ پاک رمضان المبارک کی خاص رحمت اور برکت ہمیں عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ